بازار گرا کر مال اٹھا لیا آج لمبی ریس کے گوڑے دوستو میں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں زفہ سکیورٹیز پرائیوری لیمٹیڈ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں آج کے لیٹس اس وی لاغ میں جہاں پر ہم نئے سٹاکس پر بات کریں گے جو کہ لمبی ریس کے گوڑے ہیں جس طرح ہم نے پریویسلی بہت سارے اپنے پورامز میں بات کرتے رہے ان انڈویجرل سٹاکس پر جو کہ زبردست ریلی کی صورت اختیار کر گئے اور لمبی ریس کے گوڑے بن گے اور آج تقریباً پندرہ ہوں ایسے نئے سٹاکس پر بات کریں گے جو کہ بریک آٹ رہا ان میں اور ان کا ٹارگٹ پرائیس کیا ہوگا ٹائم فریم پر بات کریں گے جبکہ ٹائم منجمنٹ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا یا اپلائی کیا ہوگا منی منجمنٹ رسک منجمنٹ اور پورٹفولیو منجمنٹ کی وہ تقنیق سے جو کہ اپلائی کی جاتی ہیں سٹاک مارکٹ کی انیویسٹمنٹ میں لیے ٹائم منجمنٹ کی کیا اہمیت ہے اس پر ہم بات کریں گے اپتدائی تھوڑی سی کریکشن آج کے اپتدائی ہافت میں جس نے کہ ہرنڈ ایکس میں دو سو اٹھتر پوائنٹس کا انٹرڈ اضافہ کیا تمام وہ سٹاکس جو کہ کل جنہوں نے ریلی کیا ہرنڈ ایکس کو سپورٹ کیا ہلکی سی پرافٹ ٹیکنگ رہی ان میں آج کے پہلے اور اپتدائی ہافت میں لیکن دوسرے ہافت میں زبردست اضافہ دیکھا گیا انہی سٹاکس میں جیسا کہ پی پی ال او جی ڈی سی قابل ذکر سٹاکس تھے ایکسو اکتیس اور ایکسو چھے پوائنٹس کی ٹوٹل آج کنٹیبیوشن دی دونوں سٹاکس نے ریسپیکٹیو لی لمبی ریس کے گوڑے جیسے کہ ہم اپنے پریویس ویڈیوز میں بات کرتے رہے ہیں فائنری سیکٹر پہ فوڈ او ایم سیز اور کچھ دوسرے بہت سارے سیکٹرز میں جس میں آٹو سیمٹ سیکٹر قابل ذکر رہا اگر میں بات کروں نیشنل فائنری کی تو وہ بلترتیب آج بند ہوا تین سو بتیس روپے اور اٹکٹی فائنری تین سو پنتالیس روپے کی سطح رسک مینجمنٹ کا جہاں سار تعلق ہے وہیں پر بہت ضروری ہو جاتا ہے ٹائم مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ ایکچولی ہے کیا اور اس کا سٹاک مارکٹ کی انویسٹمنٹ میں کیا رول ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ بہت حد تک ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اپیل کرتی ہے سٹاک مارکٹ کی انویسٹمنٹ میں جہاں سپر بہت سارے ہمارے دوست ایسے ان کے پاس ایک بڑی لمبی لسٹ ہوتی ہے سٹاک کی ساٹھ ستر اسی سٹاکس ہیں ان کی کسٹڈی میں ایک ہی اکاؤنٹ میں اور جب اتنے بڑے سٹاکس کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے فوکس ڈائی ورٹ ہو جاتا ہے فوکس میں رہی رہتی چیزیں بہت سارے سیکٹرز میں بہت ساری جو سٹاکس ہیں جتنا فوکس لیمٹیڈ ہوگا کلکولیٹڈ ہوگا نیرو ہوگا فوکس بہت زیادہ ایکوریٹ ہوگا ایکوریسی بہت سارا آئے گی اور سٹاک مارکٹ میں ایکوریسی ہی بیسیکلی ہمیں چاہیے ہوگی ایک پرافیٹیبل سٹریٹیجی کے لیے پرافیٹیبل گینز کے لیے سٹاک مارکٹ میں جوسے نمبر پر ٹائم منجمنٹ بہت ضروری ہے کہ کونٹ سے سٹاکس میں کس وقت کیا کرنا چاہیے یعنی کہ دو تین سٹاکس ہیں اگر ایک ہی ٹائم پر اور سیم ٹائم فریم ہے ان کا انویسٹمنٹ کا ایک کا جو ریٹرن ہے وہ پچاس پرسنٹ ہے دوسرے کا سو پرسنٹ ہے لیکن جو تیسرا سٹاک ہے اس کا دو سو یا تین سو یا چار سو پرسنٹ کا گین ایکسپیکٹڈ ہے ٹائم فریم تینوں کا ایک ہے ہماری جو پریفرنس ہے وہ بجائے اس کے کہ جو سب سے کم ریٹرن دینے والا سٹاک ہے اس پر ہونے چاہیے جب بلکہ زیادہ جو سب سے بڑا ریٹرن دینے کی ایکسپیکٹیشن ہیں وہ پیارٹی میں ہونا چاہیے کسی بھی قسم کی دوسری ایفلیشن بلکل نہیں ہونے چاہیے سٹاک کے بارے میں یا سیکٹر کے بارے میں یا اس کی مینجمنٹ کے بارے میں تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جس پر بہت زیادہ دھیان دینا ہوگا کام کرنا ہوگا اور فوکس میں رکھنا ہوگا کہ کون سے سٹاک پر کس وقت کیا پوزیشن رکھنی چاہیے اپتدائی کریکشن اور آج کے جو ہمارے سٹاکس ہیں پندرہ ایک بڑی لسٹ ہے جو کہ شارٹ لسٹ کیے گئے بڑے ایک بڑی لسٹ سے اس سے پہلے میجر نیوز پر ہم خبر نظر ڈالتے ہیں ایک فنانس ڈیویجن نے ریلیس کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی سترہ اشاریہ چار عرب روپیہ اور یہ فنڈز آف الیکشن کمیشن اگلے الیکشن کے لیے استعمال کرے گا گورنمنٹ پاکستان کی گورنمنٹ لگ بگ انیس اشاریہ تین پانچ بلین روپیہ کی پاور سیکٹر کو سکیمز کو سبسٹی دینے کا پلان کر رہی ہے ایلوکیٹ کر رہی ہے فیڈل بورڈ آف ریویو نے انٹرنیشنل میریٹی فنڈ آج اس کی جو میٹنگ رہی اس میں اس نے انفارم کیا انٹرنیشنل میریٹی فنڈ کو کہ اس نے سات لاکھ چھیلیس ہزار جو نان فائلرز ہیں ان کو نوٹسز ایشو کیے ہیں کہ وہ ٹیکسٹ ریڈرنڈ کو فائل کریں ان کیس اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کے الیکشنٹی کنیکشنز کاٹ دیے جائیں گے ڈی اے پی ڈائی ایمونیا فاسفیٹ اور اس اس فٹلائزر کی پرائسز لوکل مارکٹ میں پندرہ ہزار روپیہ پر بیک سے بھی تجاوز کر گی اس کی بڑی وجہ رہی ہولڈنگ یعنی کہ زخیرہ اندوزی کومانڈیٹی کی ہیسکول پٹرولیم اور ہیسکول پٹرولیم آج زبردست کام رہا تین کروڑ سے زیادہ کا شیز کا لیکن پرائس میں کو بڑا ڈیفرنس نہیں دیکھا گیا پہلے پانچ ماہ جولائی ٹو نومبر کے سیلز میں جو پٹرولیم سیلز ہیں اس کی اکتیس پرسنٹ کا اضافہ تھا اور اس اضافے کے بعد اب ٹوٹل جو اس نے سیل کی کمپنی نے ایک سو چھتر ہزار ٹانز کی ترہی جبکہ پچھلے سال انہی پانچ مہینوں میں ایک سو پینٹیس ہزار ٹانز کی سیلز تھیں ریونیو کو اگر دیکھا جائے تو ان پانچ مہینوں میں ٹوٹل کمپنی نے جو ریونیو جنریٹ کیا وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار دو سو انیس ملین روپے کا تھا جبکہ پچھلے سال پانچ مہینوں میں ٹوٹل ریونیو جنریٹن چھالیس ہزار سات سو ستر ملین روپے کی رہی ہے اب ہم بات کریں گے جو میجر شیئرز ہیں جس طرح کہ آپ نے دیکھا نیشن فائنری اسی کائنڈ آف سٹاک ہے ایک لمبے ریس کا گوڑا ہے اٹک ریفائنری نیشنل فوڈ مچل فوڈ فارم ابھی آج کالسے کرکشن میں ہے لیکن اپ کمنگ جو ٹارگٹ ہے وہ کتنا سٹاک ایکسپیکٹڈ گین دے رہا ہے اس کی کالکولیشن بالکل ایکوریٹ ہو جائے یہ بہت سارے ہمارے دوست بہت جلدی پینک میں آ جاتے ہیں جیسے کوئی سٹاک خریدہ اور وہ بڑھنا شروع ہو گیا ایک دو تین دن فوراں بیج دیا ایکچولی جو ان کا ٹارگٹ ہے جو پلان ٹارگٹ ہے اسے ڈیویٹ کیا دوسری میں موو کیا وہاں بھی ایسا ہی کیا لیکن ایونچولی جو اس وقت بل رن ہے یا جو پوٹینشل ہے جس کائنڈ آف پوٹینشل ہے اسی کائنڈ آف پوٹینشل کی ہمیں ایکویپمنٹ کی ضرورت ہوگی انویسٹمنٹ کے لیے ویسا ہی ہم ٹریٹ کریں گے انڈیویجنل سٹاکس کو ہر سٹاکس کو جیسے کہ نیشنل فائنری اپ کمنگ جو ٹارگٹ ہے بہت قریب ترین وہ تین سو ستر جبکہ سٹاک میں جو پوٹینشل ہے وہ چار سو چالیس اگلا پانسو پینسٹ جبکہ چھ سو پلس روپے کی بھی پوٹینشل رکھتا ہے سٹاک اٹکی فائنری چار سو بتیس روپے کا اگلا پاسیبل ٹارگٹ پرائس نیشنل فوڈ کی اگر میں بات کروں تو اپ کمنگ جو ٹارگٹ ہے وہ دو سو دس دو سو بیس روپے کی سطح کا لکی ملت اور کچھ بینکس نے بھی آج ہلکی سی کریکشن ایک بار فیسے دی ہے اب بات کرتے ہیں جو پندرہ ہمارے پاس نئے سٹاکس ہیں آج کی اس لسٹ میں جس میں کہ بریک اوٹ رہا بہت سارے سٹاکس میں جیسے کہ شیل پاکستان اپ کمنگ ٹارگٹ تقریباً دو سو دھارہ دو سو بیس روپے کی سطح سینرجی والیم میں آج لیڈر رہا ٹاپ کیا آٹھ کروڑ شیز سے زیاد کا کام اور اب اگلا جو انیشل ٹارگٹ ہے وہ چھے روپے جبکہ ایک میجر لیول آٹھ روپے پچاس نو روپے کی سطح کا آہشہ سٹیڈز تیرہ روپے کا اپ کمنگ انیشل ٹارگٹ پرائس یونی لیور پاکستان فورز دو ہزار چھے سو چھبیس ہزار روپے کا اپتدائی ٹارگٹ سٹاک رکھے ہوئے ہیں رسک بیسیکلی انڈر کنٹرول ہے مجودہ لیولز پر ہیسکول پٹرولیم انیشل ٹارگٹ پرائس سات روپے بارہ پیسے کی سطح کا دیوان فروک موٹرز بریک آٹھ کر گیا اکیس روپے کا نیکسٹ پاسیبل رزیسٹنس یا ٹارگٹ پرائس آلشہیڈ کارپوریشن اپتدائی رزیسٹنس یا ٹارگٹ تیرہ روپے کی سطح پر سٹاک میں دیکھا جا سکتا ہے ویلز پاکستان گیارہ سے بارہ روپے کا اپتدائی رزیسٹنس لیول بوجوچستان گلاس تیرہ روپے کی سطح کا اپتدائی ٹارگٹ پرائس میٹکو فوڈز چوالیس پنتالیس روپے کا نیکسٹ پاسیبل ٹارگٹ پرائس آج چھتیس روپے کی سطح تھی پچھلے کافی دنوں سے سٹاک رزیسٹ کرتا تھا نیچے گرا پھر آیا پھر رزیسٹ کیا لیکن وہ آج توڑ دی اس نے پنتالیس روپے کی اگلا پاسیبل ٹارگٹ پرائس آئی جی آئی لائف انشورنس جو کہ لگ بگ بارہ روپے کی سطح کی کلوزنگ تھی بہت زبردست پوٹینشل ہے سب سے زیادہ پوٹینشل آج کے ان سٹاکس میں ہمارے پاس جو ہیں ابتدائی ٹارگٹ یا رزیسٹس اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ چونتیس سے پنتیس روپے کی سطح جبکہ پچاس مور دن ففٹی روپیز بھی سٹاک سرج کرنے کی پوٹینشل رکھتا ہے ایک وائیڈر ٹائم ٹائم فریم کی پرسپیکٹر میں بہوانی ائر پرڈاکٹس آہ گیارہ روپے اٹھائیس پیسے کی کلوزنگ رہی سولہ سے سترہ روپے کا نیکسٹ پاسیبل ٹارگٹ پرائس آہ مداربہ المالی تین روپے نوے پیسے کلوزنگ رہی سٹاک کی سات سے آٹھ روپے کا اپتدائی ٹارگٹ پرائس ٹاک میں بیکو سٹیلز آٹھ روپے پچاس پیسے کی کلوزنگ انیشل ٹارگٹ اب اگلا دس روپے نوے پیسے جبکہ میجر ٹارگر پرائس سولہ روپے چالیس پیسے کی ستہ کا جی ڈی 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 ڈیو شوگر میلس تین سو نوے روپے کی کلوزنگ سٹاک کی آہ ابکہ میں جو ٹارگٹ پرائس ہے وہ چار سو پچہ تر روپے کی ستہ کا دیکھنے کو مل سکتا ہے والگیونز میں آج تھوڑا سا اضافہ دیکھا گیا بانویں کروڑ شیز کے زایت کا کام جس کی مالیت انتالیس اشاریہ چار عرب روپے کے تھی آج ٹاپ فائی وولیم لیٹرز میں نیٹ کیا سینرجی نے پاکستان ریفائنری نے فوجی فورز نے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کمپنی نے اور ہیسکول نے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے خبروں اور نئے تجزیہ کے ساتھ تک تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ